لاسٹ ٹین یئرز کے اندر انٹرنیشنل ہٹ پر سوری سے بڑا کوئی گانا نہیں آیا اس کی کیا بجا ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے اور بہت زیادہ انٹرنیشنلی لوگ سنتے ہیں یہ ہے کہ خوبصورت کام کر رہے ہیں علی بہت خوبصورت کام کرے میرے بھائی ہیں بہت پیارے اور وہ ساتھ جو آرٹسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نئے آرٹسٹ جو ہے مطلب ہم سے بعد میں جو آرٹسٹ آئے ہیں وہ اچھے آواز ہیں اور سیکھ کے آرہے ہیں کیونکہ ہمارا دور ہارمونیم پہ سیکھا کلاسیکل سیکھا آج کے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سے راگ بھی سیکھ لیتے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں بیسے آپ پسوری کو بڑا ہائی ریٹ کر رہی ہیں مجھے بتائیں کہ وہ میرٹ پہ یا علی سیٹی ایمپورٹڈ سنگر ہے نہیں نہیں بہت سبھے بہت سبھے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں کلاسیکل سیکھ کر رہے ہیں ابتخار صاحب علی سیٹی کے والد اور والدہ دونوں صحافی ہیں تو کیا وہ صحافت کے پٹیالہ گھرانے سے ہے یہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ وہ کس گھرانے سے ہیں وہ صرف صحافی نہیں ہیں وہ لکھاری بھی ہیں اور وہ پولیٹیشن بھی ہیں ایٹا اور بیٹی نے اپنے لیے ایک زیادہ پروفیشنل چوز کیا ہے جسنا آپ تعریف کر رہے ہیں میں نے تو اتنا انگو سنا نہیں لیکن تعریف میں نے سنی ہے علی سیٹی تو بڑا گاتا ہے میں نے سنا نہیں ہے میری بدقسمت ہی کہلو میری کتا ہی کہلو میری کتا ہی کہلو میری نلیک ہی کہلو میری ناہل ہی کہلو ضرور نہیں تھے کہ ہر چیز کو میں سنوں میں نے سزا دیا میں نے سنیا سارا ٹھیک ہے ناہلی نااکھو جے اندھی تس ہی لندن ہونا سی بیسے اگر سیٹی صاحب سنگر ہوتے ہیں سافی کی بجائے تو پھر انہوں نے کم اس کا مشرف صاحب کا دوست ہونا تھا سیٹی صاحب نے آحمد علی کی بجائے پھر وہ گانا تھا لاغی رے تجھ سے نظر موری لاغی رے تھا بٹ مانے بچے سیٹی صاحب اگر گلوکار ہوندے نا کہ گم شدہ افراد تھے نہیں گم نام موسیقاراں تھے کالم لکھنے سی ہونا پینٹ کوڑ کی بجائے انہوں نے کڑھائی والے کرتے پہننے تھے اور کڑھائی بھی سائیڈ والی گلوکار اسوسیشن کا نگران چیرمن بھی ہونا تھا سیٹی صاحب نے سیٹی صاحب اگر واقعی صافی نہ ہوندے تو انہوں نے چڑیا کو خبران نہیں کوئل کو خبران لینے اور کہنا بھی سی کوئل سی تیری خبریں کوئل سی تیری خبریں